خواب میں ہنڈی دیکھنا خواب میں ہنڈی دیکھنا کرسی پر بیٹھنے والے عالم پر دلالت کرتا ہے اور اگر ہنڈی میں گوشت اور مسالہ ہو اس سے تناول کرنے والے کے فائدے کی دلیل ہے مطلب اگر آپ اس کو کسی کو کھاتے ہوئے یا کوئی بھی اس کو فائدہ سے حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے کبھی خواب میں ہنڈی دیکھنا طلاق شدہ عورت پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کا جوش مارنا اس کی طلاق ہے ہنڈی ایسے آدمی پر بھی دلالت کرتی ہے جو نعمت کا اظہار لوگوں کے لیے عام طور پر کرے اور اپنے پڑوسیوں کے لیے خاص طور پر کرے ہنڈی کی دلالت گھر کے سربراہ پر بھی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی خرابی ہوئی تو گھر کے سربراہ کی طرف لوٹے کی جو کہ اپنی اولاد کی سربراہی کرتا ہے خواب میں مریض کے گھر میں ہنڈی دیکھنا کہ وہ جوش مار رہی ہے اور اس کے نیچے آگ ہے اور اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا پاک رہا ہے تو اس کی تبیر حسب زیل ہے انگیٹھی مریض کا بستر آگ کے شولے کی تبیر اس کی تکلیف ہے اس کا جوش مارنا اس کی بچینی ہے آگ کا ختم ہونا یا بچانا مرز کا ختم ہونا ہے جبکہ ہنڈی اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے اگر کسی نے آگ جلائی یا اس کے آگ کیوں پر ہنڈی رکھی ہے اور اس میں گوش یا کوئی اور کھانے کی چیز ہے تو وہ ایک آدمی کو نفع دے گا اس لئے کہ ہنڈی کی تبیر گھر کا سر پر آئے اگر وہ گوش پک گیا اور اس نے اسے کھایا تو فائدہ اور مال حالアل کی دلیل ہے اگر وہ گوش پکا ہوا نہیں ہے تو یہ حرام منفعت ملنے کی دلیل ہے اور اس کو حرکت دینا عیب کی دلیل ہے اگر اسے کھایا تو اس کو رسک ملنے کی دلیل ہے اگر اسے کچھ اٹھایا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کو مال مل جائے گا اور وہ اس کو ذکیرہ کرے گا اگر ہنڈی میں گوشت ہوا اور نہ کھاتا ہو تو وہ ایک فقیر آدمی کو تکلیف دے گا جس کی وہ طاقت نہیں رکھے گا ہنڈی مدہ مقابل پر قدرت کی بھی دلیل ہے کبھی ہنڈی اپنے مقدر پر راضی ہونے کی دلالت ہے ہنڈی کی تبیر اجمی عورت پر بھی ہوتی ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ہنڈی میں کچھ نہیں پکھایا تو وہ سلطان سے یا اجمی وادشاہ سے بہت بڑی دولت حاصل کرے گا ہنڈی میں گوشت اور شوربہ اچھے رس کی دلیل ہے دوستو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کے خواب کی تبیر کی سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو میرے خواب کی تبیر کی سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کو پسند آ دی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افسائی ہو اور میں مزید آپ کے لئے خواب کی تبیر لے کے آ سکوں تینکیو اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی خواب کی تبیر پوچھنی ہے تو آپ میری یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بک پیچ کے میسیس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ خواب کی تبیر بتانے کی پوری کوشش کروں گی تینکیو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا ہی گا